ملٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے آج سینٹ پارلیمانی امور کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے جس کی صدارت سینٹر تاج حیدر نے کی اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن عراقین کے درمیان خوب نوک جھونک ہوئی سینٹ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بلز پر ووٹنگ کرائی اور کسرت رائے سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال سے متعلق ترمیم مسترد کر دی قائمہ کمیٹی نے نہ صرف انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال کو مسترد کر دیا بلکہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ای ووٹنگ سے متعلق ترمیم بھی مسترد کر دی اجلاس میں سینٹر آزم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن پارلیمان کا مزاق بنا رہا ہے اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں آئین سے الیکشن کمیشن کو نکال دینا چاہیے آئینی ترمیم کر کے عام انتخابات کرانے کا اختیار حکومت وقت کو دینا چاہیے الیکشن کمیشن ماضی کے انتخابات میں دھاندلی کراتا رہا ہے اس پر الیکشن کمیشن حکام کمیٹی اجلاس سے احتجاجن ووک آؤٹ کر گئے اور اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے خبر شامل کریں گے جنہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان بین الاقامی شراکتداروں کے ساتھ علاقائی امن کے لیے کام کرتا رہے گا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطر کے نائب وزیر عبد الرحمن ثانی نے ملاقات کی آرمی چیف نے افغانستان کی انسانی ہمدردی کے بنیاد پر امداد کے عظم کا آدھا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے پرعظم ہے شیخ محمد بن عبد الرحمن نے افغانستان سے کامیاب انخلاء میں پاکستان کے کردار کو سراحتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں مزید وسط میں کردار ادا کرتے رہیں گے ملاقات کے دوران باہیم دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال بلخصوص افغانستان کی موجودہ صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلے خیال کیا گیا اور اب آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کے پنشیر میں ملفز ہونے کا پروپیگنڈا یکسر مسترد کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی میڈیا کی جالی خبریں بدنیتی پر مبنی ہیں ایسے خبریں پاکستان کو بدنام کرنے اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں وادیہ پنشیر میں پاکستان کی شمولیت کے بارے میں ترجمان نے ان الزامات کو گمراہ کن قرار دیا اور کہا کہ بھارتی میڈیا کی جالی خبریں بے نقاب ہو چکی ہیں ترجمان نے کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی الزامات پاکستان کو بدنام کرنے اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی مایوس کن کوشش کا حصہ ہیں ترجمان نے پاکستان کے پرامن، مستحکم، خودمختار اور خوشحال افغانستان کے عظم کا آدھا کیا اور اب بات کریں گے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے حوالے سے جنہوں نے ٹوئیٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے اداروں پر نہیں صرف ان میں چھپے منفی کرداروں پر تنقید کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ یہاں حکومت پورے ادارے کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہی ہے جسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے اوورسیس پاکستانیوں کی ترسلات زر دس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں کارکنوں کی ترسلات زر کا مضبوط رجحان جاری رہا اور اگست دوہزار اکیس میں دو اشارہ چھے چھے ارب ڈالر تک پہنچ گئیں اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے کہ آنے والی رقوم اوسطاً دو اشارہ سات ارب ڈالر کے لگ بھگ رہی ہیں اور مسلسل پندرہ مہینہ ہے کہ دو ارب ڈالر سے زائد رہی ہیں نمو کے لحاظ سے ترسلات الزر اگست میں چھبیس اشارہ آٹھ فیصد بڑھ گئیں جو اس مہینے کے لیے پوری دہائی کی بلند ترین شرع نمو ہے ماہرین نفسیات نے ایک خطرناک انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران ملک میں خودکشی کی شرعہ تین سے بڑھ کر آٹھ فیصد تک جا چکی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً پچیس فیصد افراد ڈپریشن اور دیگر دماغی امراض میں مبتلہ ہیں ماہرین نفسیات کے مطابق خودکشی، ذہنی دباؤ اور خودکشی کرنے والوں میں زیادہ تر نوجوانوں کی ہے ماہرین نفسیات نے پاکستان میں خودکشی کی اہم وجہ معاشی تنگ دستی اور کرونا وائرس کو قرار دیا ہے اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں پہلے نمبر پر براجمان نیوزلینڈ کے فاسٹ بولر ٹرینٹ بولڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے محمد رزوان اور کپتان بابر آزم اس سال ہونے والے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں سخت حریف ثابت ہوں گے کیوی فاسٹ بولر نے مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت سارے اچھے کھلاری ہیں میرے خیال میں پاکستان کے محمد رزوان ایک بہترین کھلاری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بابر آزم ایک بہت کلاسی کھلاری ہیں اور ہر فارمٹ میں بہترین کھلاری ثابت ہوتے ہیں محمد رزوان اور بابر آزم کے لاوہ ان کا کہنا تھا کہ آئی لینڈ کے پال سپرلنگ بھی ورلڈ کپ کے دوران بولنگ کے لیے ایک مشکل بیٹسمن ہوں گے پاکستان کے معروف ادھاکار عمر شریف نے حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی ہے پاکستان کے لیجنڈری سینئر ادھاکار اور کومیڈین عمر شریف کی جانب سے وزیر آزم عمران خان سے اپنے بہتر علاج کے لیے مدد کی اپیل کی گئی ہے عمر شریف کے جانب سے بنائی گئی ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اسپتال کے بستر پر موجود ہیں اور وزیر آزم عمران خان سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید آزہ ترین خبروں اور اپریٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سپر نیوز